دوہا میں اس وقت شب کے ٹھیک ساڑھے ساتھ وجہ ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اردو ریڈیو قطر ہے اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سمات کیجئے ابتداء میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل چوبیس اپریل بروز جمعہ قطر میں پہلا روزہ ہوگا صاحب سموب امیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی کو امریکہ کی صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے جس کے دوران کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے وسائل اور اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلے خیال کیا گیا اور وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ آج 23 اپریل 2020 کو قطر میں کورونا کے 623 کیس ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ ریکوور ہونے والوں کی تعداد 750 ہو گئی ہے اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وزارت اوقاف اسلامی امور کی رویت حلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل 24 اپریل بروز جمعہ قطر میں پہلا روزہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادتوں کو اور دعاوں کو قبول فرمائے رمضان مبارک صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو امریکہ کے سردر جناب ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے ایک ٹیلفون کال موصول ہوئی ہے جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم سٹریٹیجک تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل تازہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال اور کرونا وائرس کووڈ نائنٹین سے نمٹنے کے لیے دو طرفہ تعابون کے امکانات پر تبادل خیال کیا گیا سامین دوہا اور اس کے مضافات میں ازان عشاء کا وقت ہو گیا ہے صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ملک میں کرونا وائرس کے پس منظر میں انسانی اور صحت کی سردحال کو دیکھتے ہوئے متعدد قیدیوں کی سزائیں معاف کر دی ہیں صاحب سمو ومیر کے اس فیصلے کی قطری معاشرے میں بڑے پیمانے پر پذیرائی کی جا رہی ہے کورونا وائرس کے متاثرین کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کی جا رہی کوششوں کے زمن میں آج وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے راس لفان اسپتال اور ارویس ہیلتھ سینٹر کا افتتح کیا یہ دونوں اسپتال کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں افتتح کے بعد وزیر آزم نے راس لفان اسپتال اور ارویس ہیلتھ سینٹر دونوں کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا اور وہاں موجود طبی سہولیات اور جدید ترین آلات کے متعلق واقفیت حاصل کی جو مریضوں کے استعمال میں مریضوں کے علاج میں استعمال کی جائیں گے واضح رہے کہ راس لفان اسپتال میں چار سو سے زیادہ بیٹ کی گنجائش ہے اس کے علاوہ رویس ہیلتھ سینٹر میں امرجنسی کے شعبہ اور لیبارٹری بھی ہے اس دورے میں وزیر آزم کے ہمراہ وزیر سہت ڈاکٹر حنان محمد القواری اور وزارت سہت ایچ ایم سی اور پی ایچ سی سی کے عالی حکام بھی موجود تھے دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر معمولی صورتحال کے باوجود قطر نے دنیا پر ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایندھن سپلائی کرنے والا ایک قابل اعتماد ملک ہے جس پر ہر طرح کے حالات میں بھروسہ کیا جا سکتا ہے قطر نے چین کے ساتھ الین جی لے جانے والے بڑے ٹینکرز کی تیاری کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں ان ٹینکرز کی تیاری پر گیارہ عرب ریال سے زیادہ خرچ کیے جائیں گے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ آج 23 اپریل 2020 کو قطر میں کرونا کے 623 نئے کیس ریجسٹر کیے گئے ہیں اور مزید 61 افراد کی سہتیابی کے بعد ریکوور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 750 ہو گئی ہے وزارت سہت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اکثر کیس اور ورکرز کے ہیں جو سابقہ کنفرمڈ مریضوں کے ربط میں تھے اور چند ایک مریض ایسے بھی ہیں جن کی فیملی میں کسی کو COVID-19 کی بیماری تھی ہیلتھ منسٹری نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ حالیہ دنوں میں نئے کیسز میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ مرحلہ قطر میں کرونا وائرس کے پیک کا مرحلہ ہے جو کچھ دنوں تک جاری رہے گا اور اس کے بعد بتدریج کم ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وزارت سہت اور اس کا میڈیکل سٹاف وائرس کی چین کا پیچھا کر رہا ہے اور تلاش کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے وزارت سہت نے مزید کہا کہ تیسرا سبب یہ ہے کہ سابقہ مریضوں کے رابطے میں رہنے والے افراد کے پیشگی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور اس اسٹریٹیجی کے نتیجے میں بہت سے کیس قبل از وقت ڈائیگنوز کر لیے جاتے ہیں اور اس طرح وائرس کو کنٹرول کرنے میں مدد مل رہی ہے وزارت سہت نے سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور بغیر ضرورت باہر نہ نکنے احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں اور وائرس کے خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسروں سے فاصلے پر رہنے کے اصولوں کی پابندی کریں پبلک ہیلت منسٹری نے زور دے کر کہا ہے کہ کورونا وائرس کے متعلق تازہ ترین معلومات کے حصول کے لیے اس کی ویب سائٹ کی وزٹ کریں اور بالخصوص ماسک کے استعمال کے بارے میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں کورونا وائرس کے مقابلے میں سہت کے اداروں کو ملنے والی کامیابیوں میں تازہ خبر یہ ہے کہ قطر فانڈیشن کے زیلی ادارے صدرہ میڈیسن نے کووڈ نائنٹین کو جانچنے کے لیے ایک نئی ٹیسٹ کٹ بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے یہ نیا طریقہ دنیا میں روایتی ٹیسٹ کٹس کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا وزارت اوقاف اسلام امور قطر نے اعلان کیا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں تمام مسجدیں فرض نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے بدستور بند رہیں گی البتہ تمام مساجد میں وقت پر پانچوں ازانیں دی جائیں گی وزارت نے مزید کہا کہ صرف جام مسجد محمد بن عبدالوحاب میں نماز جمعہ اور نماز ترابی دونوں ادا کی جائیں گی لیکن اس میں صرف مسجد کے ملازمین شرکت کریں گے عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی وزارت اوقاف اسلام امور کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے حوالے سے کام کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اس وبا کے ختم ہوتے ہی تمام مساجد کو عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں کووڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے قطر کی کوششیں ہر سطح پر جاری ہیں فرانس میں قطر کے صفیر شیخ علی بن جاس عمالتانی نے کووڈ نائنٹین کا مقابلہ کرنے والے ڈاکٹروں اور نرسنگ سٹاف کی سپورٹ میں اور فرانس اور فرانس میں اس بیماری سے مرنے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ یک جہتی کے اظہار کے لیے ایک لوگو جاری کیا ہے جس میں مریضوں کی شفایابی اور مرنے والوں کے لوائقین کے ساتھ ہمدردی کے جذبات ظاہر کیے گئے ہیں دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد چھبیس لاکھ ساٹھ ہزار ہو چکی ہے اور تقریباً ایک لاکھ پچیاسی ہزار افراد دنیا چھوڑ چکے ہیں البتہ امید اور اتمنان کی بات یہ ہے کہ سات لاکھ تیس ہزار سے زیادہ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جرمنی کی چانسلر محترمہ انجیلا مرکل نے کہا ہے کہ یہ وبا ابھی اپنے اقتدائی مرحلے میں ہیں اور جرمنی میں وائرس کے پھیلاؤ کا فائنل راؤن ابھی نہیں آیا ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ سہت کے اس عالمی بہران میں بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے اس سال کا رمضان سابقہ تمام رمضانوں سے مختلف ہوگا کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومت نے ہدایات جاری کی ہیں کہ نماز تراوی کو گھروں میں ہی ادا کیا جائے اور افطار پارٹیاں اور فیملی وزٹ سے گریز کیا جائے علماء نے فتوہ دیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا واجب کا درجہ رکھتا ہے عوام سے بھی الکھی جاتی ہے کہ وہ اس مبارک مہینے میں سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی دوری کے اصول پر عمل کریں اور بغیر ضرورت باہر نہ نکنیں مارکٹنگ کے دوران ماسک کا لازمی استعمال کریں اور خصوصی دعاوں کا احتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے پوری انسانیت کو نجات دے اور روس کے صدر کے دفتر کرملن نے اعلان کیا ہے کہ استرحہ کی کوئی معلومات نہیں ملی کہ چین نے کووڈ نائنٹین کے متعلق تفصیلات کو چھپایا ہے کرملن کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملی اس سے قبل روسی پارلمنٹ دوما کے ایک عالی اہلکار نے امریکی صدر کی جانب سے چین پر لگائے گئے الزامات پر شدید تنقید کی تھی جبکہ چین نے کہا تھا کہ امریکہ کو یہ باور کر لینا چاہیے کہ اس کا دشمن کورونا وائرس ہے چین نہیں آج کا دوسرا نشریہ ختمنے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیچے قطر میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل چوبیس اپریل بروز جمعہ پہلا روزہ رکھا جائے گا صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی کو امریکہ کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس کے دوران کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے وسائل اور اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبازے خیال کیا گیا اور وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ آج 23 اپریل 2020 کو قطر میں کورونا کے 623 کیس ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ ریکوور ہونے والوں کی تعداد 750 ہو گئی ہے اسی کے ساتھ آج کے دوسرے مشریعے سے عبیتاہر اور تکنیکی معاوین ہشام البلوشی کو اجازت دیجئے ہیں ہمارا اگلا بلٹن کل صبح ٹھیک ساڑھے دس بجے پیش کیا جائے گا موسیقی 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 موسیقی